موسیقی موسیقی ایک آنکھڑے کے انسار اگر آپ کے ستر سال عمر ہے اور آدھے گھنٹے اگر آپ شٹ پوٹ میں بیٹھیں تو ساڑھے تین سال آپ نے شٹ پوٹ میں نکال دیئے ساڑھے تین شال اسی کام میں آٹھ گھنٹے سونے میں چلے گے تو پچیس سال وہاں نکل گئے دو ایک گھنٹے ٹیلی فون پر اور بتا یار کیا حال کیم چھو تو پہنس سال اس میں نکل گئے ستر سال کی زندگی میں پچاس سال اس کام میں نکل گئے بیس سال میں کیا کر لیں گے کیا کر لیں گے آپ مجھے بتا دیجے فرانس میں ایک ریسرچ ہوا ہے سترہ سو پچاس میں اس ریسرچ کے انسار دنیا کو دو کیٹیگری میں باتا جا سکتا ہے وہ کیٹیگری ہے ٹین پرسن ورسز نائنٹی پرسن ٹین پرسن لوگ ہی ہیں جو الگ سوچ رکھتے ہیں وہ نیو دلی ہو نیوزی لینڈ ہو نیو یورک ہو کوئی سٹی جگہ سے لینا دینا نہیں ہے ٹین پرسن لوگ الگ سوچ سے کام کرتے ہیں پرشن یہ ہے کیا میں یا ہم یا آپ اس ٹین پرسن کا حصہ بننا چاہیں گے یا ہم نائنٹی پرسن میں ہی حصہ بن کے چلے جائیں گے ہاورڈ یونیورسٹی کا ایک سروے برداتا ہے 95 سال کے 100 لوگوں کے اوپر انہوں نے سروے کیا 95 years old کے 100 لوگوں پر انہوں نے سروے کیا ہے کہ اگر آپ کو زندگی دوبارہ ملے تو آپ وہ کیا کرنا چاہیں گے جو کسی کارن ابھی تک نہیں کر پائے دوستو آپ حیران ہو جائیں گے جو سروے نکل کے آیا ہے 95 years کے 100 لوگوں کا ایوریج آنسر نکل کر کچھ ایسا آیا ہے آنسر نمبر ون میں اپنے لیے تھوڑا اور وقت نکالنا چاہوں گا جو کسی کارن سے نہیں نکال پایا آنسر نمبر 2 میں بزنس میں اور بھی رسک لینا چاہوں گا جو کسی ڈر کے کارن نہیں لے پایا اور آنسر نمبر 3 میں کچھ ایسا کر کے مرنا چاہوں گا تاکہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے یاد رکھیں پریوار ہو بزنس ہو سماج ہو نوکری ہو 10% اور 90% کا آخڑا چلتا ہے یعنی کہ 10% لوگ ہی ہیں جو 90% کام کرتے ہیں اگر مجھے 10% کا حصہ بننا ہے تو پہلی چیز جو مجھے کرنی ہے پہلا پڑا جو مجھے پار کرنا ہے وہ یہ ہے میرا W اور H بلکل کلیر ہونا چاہیے Why اور How 10% کی کٹیگری میں اگر مجھے آنا ہے تو میرا W اور H بلکل کلیر ہونا چاہیے مجھے کیا چاہیے اس کو کیسے پانا ہے جس کام کو آپ کر رہے ہیں اس کی بیسٹ نولیج آپ کو ہونی چاہیے اگر آپ ایک بیسٹ آنٹرپینر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے پروفیشن کی پوری نولیج ہونی چاہیے کتنے لوگ ستر سال کی عمر تک چالی سال کا ورکنگ کریئر کر کے وہاں پر پہنچ پائے ہیں بہت کم کیونکہ انہوں نے سکسس کو مینٹین نہیں رکھ بزنس بھی یہی معاملہ ہے جو کام مجھے کرنا ہے مجھے اس کی پوری نولیج ہونی چاہیے کیا مجھے اپنے پروفیشن میں اور نولیج کی آوشکتہ ہے کیا ایسا کوئی question تو نہیں ہے جو client مجھ سے پوچھتا ہے اور میرے پاس اس کا answer نہیں ہے بزنس گیا آہا دو ڈاکٹر ایک ہی medical college سے graduate کرتے ہیں ایک بہت سفال ہے دوسرا نہیں ہے دو distributor ایک ہی city میں کام کرتے ہیں ایک کا business اچھا چل رہا ہے ایک کا نہیں چل رہا ہے کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں knowledge دونوں کے پاس same ہے product دونوں کے پاس same ہے product کی quality بہت بڑی ہے اس کا مطلب اور کچھ چیز ہے جو دونوں کے پاس same نہیں ہے وہ ہم پتہ لگائیں گے آپ جان کے حران ہوں گے پچھلے پانچ سال کا آنکڑ یہ بتاتا ہے ہر industry کا 90% companies بند ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ جگاڑ کے parameter پہ business کرتی ہیں are you there with me بند ختم shutter close اور انت میں کہیں گے میری قسمت میرے ساتھ نہیں ہے ہوگی نہیں کیونکہ basic parameter ہم نے follow نہیں کیے میں ان سبھی مطروں سے نیویدن کرنا چاہوں گا failure شبد dictionary سے کٹو یا نہ کٹو زندگی سے ضرور کٹ دینا شیف خیرہ صاحب کہتے ہیں failing الگ چیز ہے failure الگ چیز ہے آپ فیل ہوتے ہیں failure نہیں ہوتے ہیں ہم لوگ فیل کو فیلیر سمجھ لیتے ہیں ہلو انگریزی میں there is a saying called first impression is last impression now آپ کے اپنے شوروم میں آپ کے اپنے office میں آپ کے اپنے department میں you just you just cannot go without you know preparing yourself کہ آپ customer آپ کے ساتھ رہے گا یا آگے چلا جائے گا 30 seconds میں ماملہ ختم ہو جاتا ہے 30 seconds یہاں لوگ کوئی کام نہیں کرتے ہیں اس پر جرا دھیان دے کی کیا میں نے اپنے دکان اپنی شاپ اپنے office کو بڑیہ اجاگر کرنے کے لیے month by month year by year week by week promotional campaign چلا رکھیں یا نہیں چلا رکھیں آپ اپنے آپ کو کونسی market میں position کرتے ہیں اچھا یہ دھان سے سنیئے گا یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی target market کیا ہے hello my friend this is the problem in our business in our family ہم جب بچوں سبھی بات کرتے ہیں تو talking کرتے ہیں ہم جب گھر میں بھی بات کرتے ہیں تو talking کرتے ہیں ہم جب business کی deal کرتے ہیں تو talking کرتے ہیں communication میں اگر ہمیں جانا ہے آگے چلو communication میں ہمیں جانا ہے تو سب سے پہلا پڑھا ہم کو پار کرنا پڑے گا communication کے لئے دھیان سے دیکھیں دو پڑھا ہے بس ہمیں ایک اچھا l-i-s-t-e-n-e-r جرہ جوڑ سے بولیں گے listener بننا پڑے گا process کریں اپنے آپ کو اور پتہ لگائیں کہ ہمیں اپنی organization کو best بنانے کے لیے good better نہیں کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں best بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا جو میں نے آپ کو بولا اور جس پرشنوں کے آنسر آپ بنیں گے وہ سب سے بڑی بات ہے کرو پتی بننے بڑی بات نہیں لیکن جو انسان آپ بنیں جو طریقہ آپ اپنائیں گے اس طریقے سے چار لوگوں کو آپ guide کر سکتے ہیں اس دیش کو ضرورت ہے آپ جس لوگ مجھے بہت آفر آتے آمیرکا سے آپ یہاں آجاؤ ڈالر میں پیسہ کما ہو گے میں نہیں آنا ہے مجھے میری ضرورت یہاں پہ مجھے ہر ینگ اس mind کو motivate کرنا جس کے اندر سپنے اب جس کے اندر سپنی نہیں ہے جس کے اندر ایمبیشن ہی جس میں جانی نہیں اس میں موٹیویشن آنے والے ایک سال کا جس کے پاس ڈریم نہیں آنے والے دس سال کا دس سال میں کہاں زندگی کھڑی ہو رہی ہے جس کے پاس یہ clarity نہیں ہے کہ 56 سال سے لے 65 سال تک مجھے پہنچ جانا ہے کہ مجھے پیسو کے لئے کام نہیں کرنا ہے روز پیسو کے لئے مارا ماری ہوگی 10 پرسن ایسے لوگ ہیں جو اپنا financial plan کر کے چلتے ہیں ایک صبح ایسی آئے کہ مجھے پیسو کے لئے کام کرنا ہے پیسہ اپنے آپ میرے لئے کام کرے گا میں کام خوشی کے لئے کر رہا ہوں کوئی نیڈ کے لئے نہیں کر رہ ہوں اس کے لئے financial management کی planning ضروری ہے کتنا saving investment کتنا خرچہ کتنا recycling money یہ بلکل ضروری ہے یہ کے ول 10 person لوگ ہیں جن کے written goal بلکل clear ہیں باقی لوگ ٹھنٹن گو پال surviving category میں آتے ہیں اور پھر کہہ دیں گے یہ دیش میں کچھ نہیں ہے یہ دیش بکار ہے اسی دیش میں ایسے لوگ ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں تو دوستو پوری باتوں کو summarize کر کے اور اگر میں سنشیپ میں لے کے آؤں تو ایک چھوٹی سی قویتہ ہے وہ سنا دیتا ہوں میں آپ are you ready دیکھا ہے ہم نے بھی زندگی کو قریب سے اور بات کچھ بنتی نہیں صرف نصیب سے اور ہوتے نہیں ارمان پورے کھوکلے ارادوں سے اور چلتی نہیں زندگی مرے ہوئے وادوں سے دیکھا ہے ہم نے بھی زندگی کو قریب سے بات کچھ بنتی نہیں صرف نصیب سے ہوتے نہیں ارمان پورے کھوکلے ارادوں سے اور چلتی نہیں زندگی مرے ہوئے وادوں سے کہ منزل کو پانا اتنا آسان نہیں ہے چلتے ہیں لوگ مگر دشا کا گیان نہیں ہے بھرے پڑے ایسے لوگ اس سنسار میں جو سانس تو لے رہے ہیں پر میں بھی جان نہیں سانس لے رہے ہیں بھر جان نہیں کرنا ہے چمت کار تو اپنے آپ کو شکتی شالی بنانا پڑے گا آتی جاتی سانسوں میں جوش کا بہا لانا پڑے گا اور پرستطی آنکول ہو یا نہ ہو پر ایٹیٹوڈ کو مجبوط بنانا ہی پڑے گا اگر آپ کا ایٹیٹوڈ ٹھیک ہے تو سکسس آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی اگر آپ کی سکس ٹھیک ہیں تو سکس پیچھے پیچھے آئے گی اور سب سے بڑا دھنے باد آپ سب کا کیونکہ آپ نے بہت شانتی سے پریم سے مجھے بولنے کا موقع دیا کتنا میں سمجھا پایا کتنا میں آپ تک پہنچ پایا مجھے نہیں پتا ہے میرے بارے میں کوئی بھی جانکاری کے لیے آپ گوگل پہ چلے جائیں گے تو جانکاری مل جائے گی اور ہماری ملاقات ایسی ہوتی رہے میں ایسا کلپنا کرتا ٹھیک ہے میری سوچ تو بس سمرائز کچھ ایسا کرنا چاہوں گا کہ میری بات اگر کوئی کانٹو کی طرح چوبی ہو تو اسے فول سمجھ دینا میری بھون کو اپنی بھول سمجھ لینا اور پھر کبھی کسی کارکرام میں ہوگا آپ کا میرا سامنا اور تب تب کے لیے آپ کو شب کام نا گا ب Lind thy بد اس دن کنٹو بان موسیقی